دوستو ڈاکٹر کادری ہیں پاکستان سے انہوں نے ایک بار بڑا پرید پر سنگ سنایا میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں امید ہے آپ کو بھی اس سے پریدنا ملے گی یہ پرانے زمانے کی بات ہے کوئی سجن یہ چاہتے تھے انہیں کوئی نصیت ملے اور کوئی بہت پہنچے ہوئے پیر تھے بابا تھے پرانا زمانہ تھا رستے کچھے ہوتے تھے جنگل ہوتا تھا تو بڑی دور سے وہ چل کے ان بابا کے پاس پیر صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے بہت دور سے بڑی امید سے آؤں چل کے مجھے کوئی نصیت دیں جس سے میری زندگی میں وہ کام آئے زندگی بدلے تو اس بزرگ نے اس پیر نے اس بابا نے ان سے کہا کہ بیٹا نصیت کیا دینی ہے ایک بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر اس مالک کو اس اللہ کو اس واہ کرو بھگوان کو تم اپنے سے زیادہ اوپر نہیں سمجھتے تو کم سے کم اسے اپنے برابر ضرور سمجھنا تو اس آدمی کو لگا کہ یہ تو بہت بڑی بات انہوں نے نہیں بتائی نصیت والی کیونکہ یہ تو کچھ بتانے والی بات ہے ہی نہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ مالک وہ واہ کرو اللہ گاڈ عشور سب سے اوپر ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں بابا سے اندر ہی اندر ان کا منہ نراش ہوا کہ بڑی دور سے بڑی امید لے کے آیا تھا لیکن نصیت کو خاص نہیں ملی جب وہ جانے لگے تو بابا نے کہا کہ رک جاؤ رستہ بہت دور ہے آپ کو رات پڑ جائے گی رستہ بھی جنگل کا ہے اور آپ نے جانا بھی بہت دور ہے تو اب رک جائیے تو انہیں کہا ٹھیک ہے صبح چلا جاؤں گا وہ رک گئے جو بھی ان کے سسٹم ہوگا رہنے کا تو رات کو ان کو جب کھانا دیا گیا کچھ کھیر بنائی گئی کچھ پراتھے یا سبزی بغیرہ دی گئی تازی اور ساتھ میں کچھ لنگر کی باسی دال اور باسی روٹی بھی دے دی گئی جیسے وہ کھانے لگے تو اسی وقت کوئی فقیر کی آواز آئی کہ اللہ کے نام پہ یا بھگوان کے نام پہ جو بھی اس زمانے میں آدمی نام لے کے بھیک مانگتا ہے میں تین ان کا بھوکا ہوں فقیر کو کھانا کھلا دو تو اس آدمی نے سنا تو اس نے سوچا کہ یار اس کو کچھ کھلا دیں تھوڑا سوچ کے اس نے جو باسی دال تھی اور جو باسی روٹی تھی لنگر کی وہ اس فقیر کو دے دی باقی کا اس نے پراتھا کیر اور سبزی خود کھالی جب دوسرے دن وہ جانے لگا تو پھر اس نے ان سے اجازت چاہی پیر بابا سے تو ان سے کہا جی مجھے اجازت دیں اور اگر سنبھو تو مجھے کوئی نصیحت دیں کہ اللہ بیٹا بس وہی نصیحت یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو عشور کو وائی گروہ کو اگر اپنے سے اوپر نہیں تو کم سے کم اپنے برابر ضرور سمجھنا تو وہ آدمی تھوڑا چڑھ گیا اس نے کہا بابا جی کل بھی آپ نے یہی بات کہی تھی اب یہ تو سب کو معلوم ہے اس سے کیا تلنا کر سکتے ہیں وہ تو سب سے اوپر ہے ہی اس مالک کو اپنے برابر کیا سمجھنا ہے تو وہ جو بابا تھے وہ پیر صاحب تھے وہ تھوڑا غصے میں تیش میں آ کے بولے کہ تُو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تُجھے معلوم ہے لیکن رات کو جب اللہ کے نام پہ بھگوان کے نام پہ ایک فقیر کھانا مانگ رہا تھا کہ میں تین دن سے بھوکا ہوں تو تُو نے اس کو لنگر کی باسی دال اور باسی روٹی دی تازہ خود کھایا اگر تو مالک کو اس اللہ کو اس بھگوان کو خود سے اوپر سمجھتا ہوتا تو اس فقیر کو کھیر دیتا سبزی دیتا پراتھے دیتا اگر اپنے برابر سمجھتا ہوتا تو کچھ کھیر کچھ پراتھے اور کچھ سبزی اس کو دیتا اور کچھ دال باسی اور باسی روٹی اس کو دیتا کچھ خود کھاتا برابر میں بانٹا لیکن تُو نے اس مالک کو اپنے سے بہتر یا اپنے سے اونچا نہیں سمجھا اپنے سے نیچا سمجھا باسی دال اور باسی روٹی اس کو دی اور جو تازہ سامان تھا وہ تم نے خود کھایا تو پھر کیسے کہتے ہو کہ ہم اس مالک کو اپنے سے اوپر مانتے ہیں دوستو یہ بہت ہی پیرک پرسنگ ہے ہم لوگ بھوان کی اللہ کی عیشور کی گاڈ کی باتیں کرتے ہیں لیکن اکثر جب کبھی کوئی غریب بانگنے آتا ہے تو ہمارا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے ہم بھگوان کا بھوگ بھی لگاتے ہیں تم اکثر یہ کہا کرتا ہوں بلکل ہماری ایسی حصیت ہوتی ہے جیسے پتا بچے کے لیے بازار سے کچھ لے کے آئے اس کی من پسند چیز اور جب اس کو دے دے اور وہ کھانے کے لیے جب وہ بچہ لگتا اس کو شروع کرتا ہے اور پتا مانگے اس سے تو ایسے ایک بہت تھوڑا سا توڑ کے پتا کو دیتا ہے یا ماں کو دیتا ہے تو ماتا پتا برا نہیں مانتے ہیں بلکہ ہستے ہیں کہ دیکھو ہمارا بچہ کیسا ہے ہم ہی نے لاکہ دیا اس کو اور ہم جب اس سے مانگتے ہیں تو اتنا سا تھوڑا سا چوٹی جیسے کٹ کے اتنا دینے کی کوشش کرے گا ایسے ہی ہمارا حال ہے ہم عیشور کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اللہ کی وائے گروہ کی گاڈ کی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے پروچن کرتے ہیں بڑے بڑے انوشتان کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لیکن واسطوں میں جب عیشور کے نام پہ کہیں کچھ دان کرنے کی بات آتی ہے کسی غریب کو دینے کی سکھوں میں تو غریب کا موں گروہ کی گولک ہے تو انہیں اگر نش کام ہو کے نسوارت بھاو سے کسی غریب کے موں میں ڈال دیا اس کی جھولی میں ڈال دیا تو گروہ کہتے ہیں وہ میری گولک میں آ گیا اس لئے سکھ بہت دان کرتے ہیں کہ گروہ کی گولک میں جا رہا ہے یہ گروہ کون ایشور ہے اللہ ہے وائے گروہ ہے گاڈ ہے یہ سب اس کی گولک میں جا رہا ہے تو اگر تم چاہو جب کبھی ایسی استطیق ہو کہ اس مالک کی گولک میں کچھ ڈالنا ہے تو کسی اسہائی کی مدد کرنا کسی غریب کے موں میں کچھ نوالہ ڈالنا اس کی جھولی میں کچھ ڈال دینا وہ اس مالک تک پہنچ جائے گا اس کی گولک میں پہنچ جائے گا اور اس کے بدلے میں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے نواز سکتا ہے وہ مالک یہ مجھے بہت پریرک پرسنگ لگا امید ہے آپ لوگوں بھی اس سے سیکھنے کو ملا ہوگا تو جب بھی کبھی زندگی میں ایسا موقع آئے صرف دکھاوا نہ کریں آڈمبر نہ کریں کوشش کریں واسطوں میں ہمارے کرتے ایسے ہونے چاہیے ہمارے ایکشن ایسے ہونے چاہیے اسی سے ہمارا جیون بدلے گا باتوں سے کسی نے اس کو نہ تو آج تک پایا ہے نہ پا سکے گا ایشور بھلا کرے سب کا بھلا کرے سب پر دیازرشتی رکھے سب کو ایسی سوج اور سامرت بکشے کہ سب لوگ اس کا نام جپیں نیک بنیں دیالو بنیں اور اس کا نام جپتے ہوئے اپنا لوگ پر لوگ سارتک کر کے یہاں سے جائیں اپنا پر لوگ بھی سوار لیں یہیں سے سوارا جا سکتا ہے وہاں جا کے نہیں سمرے گا میں افسر یہ کہتا ہوں کہ اگر جیتے جی مقت نہیں ہوئے تو بھول جاؤ مر کے مقت نہیں ہوگے یہیں سے مقت ہونا ہے مرتو کا بھے نہیں رہنا چاہیے مرتو کی پرتکشہ رہنے چاہیے کیونکہ گھر اصلی کہیں اور ہے ہم نے اسی کو اپنا گھر مان لیا ہے یہ تو گھر مشالہ ہے یہاں تو جتنے بھی لوگ آئے ان کو جانا ہی پڑتا ہے اسی لئے اس کا نام مرتو لوگ ہے اصلی گھر تو کہیں اور ہے وہاں جانا نہیں چاہتے ہیں آپ کہیں جائیں اپنے یہاں سے یاترہ کر کے یعنی اپنے گاؤں سے ڈلی جائیں بومبے جائیں اور پھر وہاں کہیں کہ میں تو یہی رہوں گا یہی میرا گھر ہے تو لوگ ہسیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا اس کا گھر تو کہیں اور ہے ہم سب کی یہی حالت ہے ہم واپس جانا نہیں چاہتے ہیں کوئی کتنا بھی بوڑا ہو گیا ہو وہ مردہ نہیں چاہتا ہے شریر کتنا بھی جر جر ہو بیمار ہو لیکن مردہ نہیں چاہتا ہے کیونکہ اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہی میرا گھر ہے نہیں گھر تو کہیں اور ہے اس لئے جپیے اور سنیے جتنا آپ جپ سکتے ہیں جتنا سن سکتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں رات کو کوئی بھی بھجن ہمارے یہاں منگل دلوں چینل سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے سکھ فلم ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے یا آپ کے دھرم کے مطابق اچھو تو اس کو رات کو ریپیٹ پہ لگا کے سوئیے تاکہ آپ کا اچیتن سنیں جو اچیتن آپ کو سپنے دکھاتا ہڈی ماس مجھا خون دکھاتا بناتا ہے آپ کا اسی کو سنانا ہے جو سپنے دکھاتا ہے جو سانسے چلاتا ہے اسی کو سنانا وہ رات کو جاگتا ہوتا ہے وہ بہت بڑا سارا کھیل اچیتن کا ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں تو چیتنا چھوٹا سا ہے کوشش کیجئے گا اسی کو بھلا کرے دیا کرے آپ سب کا بہت بہت دھنواد نمسکار جائے ہند جائے بھارت